کوکر میں نمکین چابل ہمارا بلکل پرفیکٹ اور کھلا کھلا بن کے تیار ہوا ہے ہیلو دوستو ویلکم بیک مائچ نمکین چابل تو آپ نے بہت بار بنایا ہوگا لیکن ایک بار اس طریقے سے نمکین چابل بنا کے دیکھئے اس طریقے سے نمکین چابل بنائیں گے تو آپ کو اور آپ کے گھر والے سب ہی کو بہت پسند آئے گا اور ویک میں دو سے تین بار آپ یہ چابل ضرور بنائیں گے تو چلیے ریسپی دیکھ لیتے ہیں نمکین رائس یا نمکین چابل بنانے کے لیے یہاں میں نے دو کپ ریگولر رائس لیا ہے آپ چاہے تو ریگولر رائس کی جگہ باسمتی رائس بھی لے سکتے ہیں چابل اچھے سے دھو کر دس منٹ کے لیے سوک کرنے رکھیں گے نمکین چابل بنانے کے لیے یہاں میں نے دو پیاج کو لمبے لمبے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے باری کٹا ہوا ایک ٹماٹر لیں گے تین آلو اس طرح بڑے ٹکڑوں میں کٹ کر لیں گے ایک کپ سویا چنکیاں سویا بین لیں گے یہاں میں نے سویا بین کو اچھے سے گرم پانی میں پانچ منٹ کے لیے سوک کر لیا ہے نمکین رائس بنانے کے لیے کوکر لیں گے گیس آن کریں گے اور کوکر کو ہائی فلیم پر گرم ہونے دیں گے کوکر گرم ہو گیا ہم اس میں تین بڑے چمج تیل دالیں گے یہاں میں نے سرسو کا تل استعمال کیا ہے آپ کوئی اور کوکنگ آئل استعمال کر سکتے ہیں تیل ڈال کر گیس کا فلیم میڈیم کر دیں گے اور اب ہم اس میں ایک چمج جیرہ ڈالیں گے جیرہ ہمارا اچھے طرح سے کریک ہو گیا ہم اس میں دو سے تین ہری مرچ لمبے ٹکڑوں میں کٹ کر کے ڈالیں گے دس کڑی پتہ ڈالیں گے سلائس میں کٹا ہوا پیاج ڈالیں گے ایک منٹ کے لیے سبھی کو اچھی طرح سے ملا لیں گے بیاج اچھی طرح بھون گیا ہے ہم اس میں سویا چنکیا سویا بین ڈالیں گے سویا بین کو ملاتے ہوئے ایک منٹ کے لیے بھون لیں گے سویا بین بھی ہمارا اچھی طرح سے بھون گیا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور اس ٹیم پر ہم اس میں کٹا ہوا آلو ڈالیں گے آلو ڈال کر ایک سے دو منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ آلو کو بھی اچھی طرح بھون لیں گے آلو اچھی طرح بھون گیا ہے اس میں ٹماٹر ڈالیں گے ٹماٹر ڈال کر سبجیوں کو اچھی طرح ملا لیں گے سبجی اچھے سے بھون گیا ہے ہم اس میں سواد انساریہ ایک چمچ نمک ڈالیں گے اور ملا لیں گے آدھا چمچ ادرک لہسن کا پیش ڈالیں گے پیش ڈال کر سبجیوں کو ہائی فلیم پہ دو منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے سبجی ہماری سوفٹ ہو گئی ہے اور اب ہم اس میں آدھا چمچ لال مرچ پاورڈر ڈالیں گے اور اس ٹائم پہ گیس کا فلیم میڈیم رکھیں گے آدھا چمچ حلدی پاورڈر ڈالیں گے آدھا چمچ دھنیا پاورڈر ڈالیں گے اور ایک چوتھائی چمچ جیرہ پاورڈر ڈالیں گے مسالہ ہمارا جلینا اس کے لیے ہم دو سے تین چمچ پانی ڈالیں گے اور اچھی طرح ملا لیں گے پانی ڈال کر سبجیوں کو مسالوں کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک سے دو منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ اچھے سے بھون لیں گے سبجی اچھی طرح سے بھون گئی ہے اور یہ پین کو بھی چھوڑ رہے اس ٹائم پہ ہم اس میں سوک کیا ہوا چاول ڈالیں گے چاول ڈال کے گیس کا فلیم ہائی کر دیں گے ہائی فلیم پہ چاول کو سبجیوں کے ساتھ اچھی طرح سے ایک منٹ کے لیے ملا لیں گے یہ دیکھیں چاول کو یہاں میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور اب ہم اس میں تین کپ پانی ایڈ کریں گے یہاں میں نے دو کپ چاول لیا تھا اس حساب سے تین کپ پانی ڈالیں گے پانی ڈال کر چاول کو اچھی طرح سے ملا لیں گے گیس کا فلیم ہائی کر لیں گے اور پانی میں ایک سے دو اوبال آنے دیں گے یہ دیکھیں پانی میں اوبال آ گیا ہے اور اس ٹیم پہ ہم کوکر کا ڈھکن لگائیں گے ڈھکن لگا کر ہائی فلیم پہ کوکر میں دو سیٹی آنے دیں گے اور اس کے بعد گیس کا فلیم آف کر دیں گے کوکر میں دو سیٹی آ گئی ہے گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور کوکر کو تھنڈا ہونے دیں گے کوکر ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے ہم اسے کھول لیں گے اور یہ دیکھیں نمکین چاول ہمارے بلکل پرفیکٹ اور کھلے کھلے بن کے تیار ہوئے ہیں میں اسے چمچ سے ملا لیتی ہوں اور آپ کو پاس سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہمارا نمکین چابل بلکل پرفیکٹ بن کے تیار ہوا ہے اور چلیے اب ہم اسے پلیٹ میں سرب کر لیں گے نمکین چابل کے ساتھ آپ رائٹا بھی کھا سکتے ہیں یہ ایسے بھی کھانے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اس طرح سے نمکین رائس آپ گھر میں بنائیں گے تو بچے ہو یا بڑے بینا بھوک لگے بھی مانگ کر کھائیں گے آپ کو میری ریسپی اچھی اور ہیلپ فل لگی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں